بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی تھی لیکن روثن کو وہاں ضروریات زندگی کی ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں کہ روثن کی پیشانی شکن آلود ہو گئی ان چیزوں کو دیکھ کر روثن نے سوچا کہ معاملہ بہت آگے کا ہے بہرحال ان لوگوں کے قیال کے مطابق وہ ایک معصوم آدمی اور روثن خود کو یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا سیلان نے اسے یہاں تمام سہولتیں مہیا کر دی تھی کھانے کے لیے پھل اور دودھ مل جاتا گوشت یا کوئی پکی ہوئی چیز دستیاب نہ تھی اس کے اطراف میں لوگ نظر آتے تھے لیکن سب کے سب وہی ہر شخص خود کو جانور سمجھتا تھا اور جانوروں کیسی حرکتیں کرتا نظر آتا تھا تین دن کے بعد سیلان کے پاس تلبی ہوئی ایک سارس نے اسے اشاروں سے سیلان کے پاس چلنے کے لیے کہا پتھر کا انتظار انسان اس کا انتظار کر رہا تھا تیرے ارادے میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی نوجوان مقدس سیلان جب سے تُو نے مجھے ان لوگوں کی دھرد بری کہانی سنائی ہے میں شدت غم سے دیوانہ ہو رہا ہوں اب اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک سیمون کا خون نہ پی جاؤں مجھے اس کی اجازت دے سیلان ہاں میں نے تجھے اجازت دینے کے لیے ہی بلایا ہے روثن جانباز اور جو کچھ تجھے بتا رہا ہوں غور سے سن میں نے تیری رہنمائی کے لیے چستیانہ کا انتخاب کیا ہے وہ تجھے ایک وادی تک لے جائے گی جہاں نمباسیہ رہتا ہے اور نمباسیہ تیرا مددگار ہوگا وہ تجھے ایسے لوگ دے گا جو تیرے مددگار ہوں گے چسیتہ کون ہے تو جلدی سے مل لے گا لیکن ہشیہ رہنا وہ بہت چلاک ہے اتمنان رکسلان میرا نام بھی روتن ہے اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ تُو نمباسیہ سے پورا پورا تعبون کرے نمباسیہ تمہیں سیمون کے بارے میں جو ہدایت دے گا وہ تمہارے لیے بے حد کارامد ہوں گی مقدس سیلان نے جو کچھ کہا میں نے اسے بغور سنا بے شک نمباسیہ کے بغیر سیمون کے خلاف کچھ کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا اور میں اس سے بھرپور تعبون کروں گا لیکن مجھے نمباسیہ تک پہنچانے کا مکول بندوبہ ضرور کیا جائے روتن نے کہا اس کی تم بالکل فکر مت کرو چستیانہ تمہارے لیے بہترین رہبر ثابت ہوگی تھوڑی دیر کے بعد سیلان کے پاس تین افراد پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی گردنیں خم کر دیں چستیانہ تیار ہے سیلان نے سوال کیا ہاں پتھر کے دیفتہ وہ تیار ہے تو پھر نوجوان تو اپنے راستے پر جانے کے لیے تیار ہو جا میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں سیلان نے بھاری لہجے میں کہا اور آنکھیں بند کر لیں روتن مستادی سے ان تینوں کے ساتھ باہر نکل آیا اور وہ تینوں اس لیے ہوئے بلاخر اس آبادی کے انتہائی سیرے پر پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد جو رہبر روتن کے سامنے لائے گیا اسے دیکھ کر روتن کے چہرے پر مسکراہت پہل گئی چستیانہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے ان آبادیوں میں داخل ہونے کے بعد پہلی بار دیکھا تھا یعنی وہ جو بلی کا روک رکھتی تھی اور روتن کے لیے ایک حیرت انگیز چیز تھی حسین لڑکی نے اپنا ہولیا بگاہ رکھا تھا ورنہ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت اور نوجوان تھی تاہام روتن کو اس قسم کی لڑکیاں متاثر نہیں کرتی تھی وہ اور اس وقت بھی اسی ہولیے میں تھی اور روتن دلی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسی ہم سفر کے ساتھ اسے طویل سفر تیہ کرنا پڑے گا جو عادتا انسان نہیں ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا مقصد تو ان آبادیوں تک پہنچنا ہے جہاں پہنچنے کے بعد مزید پیشرفت کی جا سکتی ہے روتن کے ذہن کے مطابق سیلان جہنم میں جائے سیمون دریان میں غرق ہو جائے اس سے اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی ہاں اگر کوئی الجن تھی تو اس کے ذہن میں تو صرف زراست کے سلسلے میں جو ایک پار پھر اس کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا تھا چستیانہ نے زمین پر دونوں پاؤں بیلیوں کی طرح مارے روتن کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئی جیسے کہنا چاہتی ہو کہ وہ اس کے ساتھ آئے روتن ایک گہری سانس لے کر لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گیا ویسے اسے تاجب تھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ نہیں لی گئی تھی طویل سفر کیا یوں ہی کٹ سکتا ہے لیکن اس کا یہ خیال تھوڑی ہی دیر کے بعد غلط ثابت ہو گیا بستی کی ایک چٹان کے پاس پہنچ کر چستیانہ رو گئی بلی کی طرح غرائی اور اس نے چٹان کی جانب اشارہ کیا تب روتن کی نگاہیں چٹان کے ایک رکھنے کی جانب اٹھ گئیں جہاں بہت سا سامان رکھا ہوا تھا پینے کے لیے پانی کے برطن جو خاصے وزنی تھے اور اس کے ساتھ ہی خشک پھل اور ایسی دوسری بہت سی چیزیں جنہیں چستیانہ نے کافی مقدار میں اپنے جسم پر لاد لیا اور باقی کی طرف دیکھ کر روتن کو اشارہ کیا روتن نے اشارہ سمجھتے ہوئے وہ چیزیں خود سنبھال لیں روتن دلی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بظاہر تو بلی ہے لیکن انسانوں کی ساری باتوں کو اچھی طرح سمجھتی ہے یعنی وہ جانتی ہے سامان کا بزن تقسیم کر لینا چاہیے ایک آدمی اتنا بازن نہیں اٹھا سکتا روتن نے بھی ابھی کسی غلط بات کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا کم از کم اس بہانے سے اسے وادی سے تو نکل جانا چاہیے جس کے بارے میں اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا ہے اور کہاں تک ہے یہاں سے محذب عبادیوں تک پہنچنے کے لیے راستے کون سے ہیں راستے نظر آ جائیں تو اس کے بعد تو ان محترمہ سے بہ آسانی نیمت لے گا سفر جاری ہو گیا بلی اس کی رہنمائی کر رہی تھی اور اس نے بڑے سیدھے راستے منتقب کیے تھے روتن اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا یوں سفر کی پہلی منزل اس دن کی رات ایسے پہاڑوں میں ہوئی جہاں کو ہانی شکل کی چٹانے جگہ جگہ ابری ہوئی تھی اور ان چٹانوں کے درمیان گھاس کے طویلوں عریض کتے نظر آتے تھے چستانہ نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اب سفر کا وقت ختم ہو گیا ہے اور یہاں قیام کیا جانا چاہیے تھا روتن نے اپنا سامان بیچ چستانہ کے سامان کے ساتھ کھول کر رکھ دیا نڑکی کاموشی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں سنبھالنے لگی تھی اور پھر اس نے خوشک پھال روتن کے سامنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر پیش کیے اور روتن نے شکریہ کے ساتھ انہیں قبول کر لیا یہاں روتن اپنی خاص طبیعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا چنانچہ لڑکی کے ساتھ اس کا رویہ بے حد نرم اور دوستانہ تھا پھر کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد اس وقت جب رات کی ٹھنڈی ہواوں نے محول میں ایک پرمسرت اور خوشگوار کیفیت پیدا کر دی تھی روتن نے ایک پتھر پرسہ رکھ کر لیٹھتے ہوئے کہا آ کاش تم انسان ہوتی تو ہم گفتگو کرتے میں تمہیں زیانہ کے ان علاقوں کی کہانیاں سناتا جہاں محبت اور زندگی کربت بدلتی ہے جہاں پہنچنے کے بعد انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ صرف محبت کرے تم تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتی چستانہ کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے انسان اگر دنیا میں محبت سے رشتہ قائمیں ہی رکھتا تو یقینی طور پر اس دنیا میں رہنے کی آرزو اس کے دل میں خاتم ہو جاتی ہے مگر چھوڑ میں تجھ سے کیا بات کروں کیا سناؤں تمہیں گلفشاریہ کے بارے میں جو پھولوں کی سرزمین ہے اور وہ اتنے پھول ہیں کہ انسانوں کا ان کے درمیان سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہوتا گلفشاریہ اور اگر میں تمہیں گلفشاریہ کی ماریا کی کہانی سناؤں تو شاید تم اسے سن کر پاگل ہی ہو جاؤ ماریا وہاں محبت کا نشان سمجھی جاتی ہے اور تمہیں کیا معلوم ماریا نے اپنے محبوب کے لیے کیا قربانیاں دی تھی کہا جاتا ہے کہ وہاں محبت کے پودے اکتے ہیں جن کے پھول تین رنگوں کے ہوتے ہیں روثن خاموش ہو گیا چستیانہ اس کے چہری کی جانب اس طرح متوجہ تھی جیسے تمام باتیں غور سے سن رہی ہو اور انہیں سمجھ بھی رہی ہو لیکن جب روثن سے نگاہ ملی تو اس نے اپنے حلق سے بلیوں کسی چند آوازیں نکالی اور روثن کربت بدل کر لیٹ گیا چستیانہ بار بار اپنے پیروں کی سرسراہٹوں سے روثن کو احساس دراتی رہی کہ وہ جاگ رہی ہے لیکن اس کے بعد روثن اس کی جانبت وجہ نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ اس کو نین نے اپنی آگوش میں لے لیا دوسری صبح جب وہ جاگا تو چستیانہ نے کھانے پینے کی اشیاں ٹٹولیں وقت کچھ اور آگے بڑھا اور سرج نے سر ابھارا تب روثن اپنی جگہ سے اٹھا اس نے چھاگل سے پانی لے کر چند چھینٹے اپنے موہ پر مارے اور اس کے بعد پھالوں سے پیٹ بھنے لگا چستیانہ نے اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھا وہ روثن کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی پھر اس نے سامان اپنے شانوں پر لادا اور روثن کی طرف دیکھنے لگی روثن نے خود بھی سامان اٹھا لیا اور دوسرے دن کے سفر کا آگاز ہو گیا چستیانہ اس کی رہنمائی کر رہی تھی سخت موسم گرد اور دھوپ نے بہت تھکن پیدا کر دی تھی لیکن وہ سفر کر رہے تھے بساوقات روثن نے چستیانہ کے انداز میں بھی تقریف کے آثار دیکھے تھے لیکن وہ روکی نہیں البتہ شام کو تقریباً اس وقت جب سورج جھلنے کے قریب تھا چستیانہ رک گئی اس کے چہرے سے تھکن نمائی ہو رہی تھی جس جگہ وہ روکے تھے وہاں روثن نے پانی کا ایک چشمہ دیکھا اور وہ چشمہ دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں اس نے سامان اتار کر پھینکا اور لباس سمیت پانی میں چالانگ لگا دی چستیانہ مسرد بھری نگاہوں سے روثن کو پانی میں نہ ہاتھا دیکھ رہی تھی روثن نے ہاتھ ہلا کر کہا میں چشمے سے باہر نکل آؤں تو اس کے بعد تم بھی اپنے جسم کی گرد اور جل درست کر لو شاید تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ اگر تم اس مٹی کے گوبار سے نکل آؤ تو زیانہ میں تمہاری پوجہ شروع کر دی جائے زیانہ کے لوگ حسن پرست ہوتے ہیں اور کسی حسین لڑکی کے لیے زندگی دے دینا ان کے لیے معمولی بات ہوتی ہے میں بھی زیانہ کا باشندہ ہوں تمہاری عزت و توکیر کرتا ہوں کاش تم انسانوں کی مانند سوچ سکتی اور محسوس کر سکتی تو میں تمہیں بتاتا کہ میری نگاہوں میں تمہارا کیا مقام ہے دنیا کے بے شمار ممالک میں زیانہ کی حسینہ حسینہیں بھلا تمہارے اس حسن کے برابری کیسے کر سکتی ہیں لیکن افسوس نہ جانے کیوں تم نے یہ جانوروں والے ہلیے بنا لیے تھے روثن کہتا رہا اور چسیانہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی روثن کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیلی تھی اس کی نگاہیں لڑکی کے اندر اُبرنے والے اس طرح آپ کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی در حقیقت وہ نہیں جو خود کو ظاہر کرتی ہے روثن کو یقین تھا کہ اگر سفر کے لیے دو چار دن اور مل گئے تو وہ اس لڑکی کو راہ راست پر لانے میں کامجاب ہو جائے گا لڑکی مغزوم سی ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی روثن اس کے قریب پہنچا اور اس نے انگلی سے پانی کی جانب اشارہ کیا تو چسیانہ نے ویران سی نگاہوں سے اسے دیکھا تمہاری آنکھوں کی ویرانی اس بات کا مذر ہے کہ تم انسان سے دور نہیں ہو اور انسانوں کی مانت دہنا چاہتی ہو اپنے ذہن پر چڑھا ہوا خول اتار دو اور انسان کی جون میں آ جاؤ یقین کرو اس سے تمہیں بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا تم زیانیوں کی محبت کی کہانیاں نہیں جانتی ان کے جذبات نہیں سمجھتی لیکن میں تمہیں ان کی کہانیاں سناوں گا لڑکی نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا اس نے گھٹنوں میں سر جھکا کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے گرد باندھ لیے روثن کھانے پینے کی اشیاء ٹٹولتا رہا اور پھر انہیں ایک جگہ رکھتا ہوا بولا گلف شاریہ میں محبت کرنے والے اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے جب تک ان کا محبوب شکم سیر نہ ہو جائے پھولوں کی سرزمین میں جب چاند آسمان سے کافی نیچے اتراتا ہے اور وہ اپنے محبوب کے سامنے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہاں قربانیوں کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے جانتی ہو یہ رسم کیا ہوتی ہے لڑکی نے ایک دھم چہرہ اوپر اٹھا دیا تھا روثن نے آئیسہ سے کہا محبوب اپنے جسم کا خون لڑکی کے رکھ سار پر لگاتا ہے اور اسے دنیا کی سب سے حسین عورت تسلیم کرتا ہے کاش زیانہ کے نوجوان تجھے دیکھیں اور اس روپ میں دیکھیں جو تمہارا اصل روپ ہے لیکن افسوس کسی نے تمہیں ہیوانگی کی جانے مائل کر دیا میری خواہش ہے کہ تمہاری یہ ہیوانیت ختم ہو جائے چستیانہ کے انداز میں ایک نمائی تبدیلی پیدا ہوئی وہ آئیسہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی چشمے کی جانے بڑھ گئی پھر وہ چشمے میں اتر گئی تھی روثن کا دل اچھل پڑا اسے امید نہیں تھی کہ اس کی کوشش اتنی جلدی کامیاب ہو جائے گی لیکن وہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پانی میں کولیلیں کرتی پھر رہی تھی اور کافی دیر کے بعد جب وہ گسل کر کے نکلی تو روثن کا اندازہ غلط نہیں نکلا وہ ایک حسین ترین لڑکی تھی اس نے آشتہ سے کہا زیانہ کے نوجوان مجھے زیانہ کی محبت کی کہانیاں سناو آہ یہ کہانیاں کتنی دلکش ہوں گی اوہ چستیانہ تم تم بول رہی ہو تم انسانوں کی مانند ہی ہو ناممکن اڑے ناممکن کیا میری محبت کا پودا اس قدر جلد زمین سے پھوٹ آیا میں کیسے یقین کرلوں کہ تم بول رہی ہو اس انوکی سرزمین کی دیوی تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ تم کس قدر حسین ہو اور کوئی بھی تمہیں دیکھ کر دیوانہ ہو سکتا ہے میں خود دیوانی ہو گئی ہوں روثن میں خود پاگل ہو گئی ہوں چستیانہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا تمہیں بولتے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دیوی رو بابا اپنے مسکن سے نیچے اترائی ہو اور اس نے اس زمین پر چمکدار ستارے بکھیر دیئے ہوں تمہاری آواز کس قدر دلکش ہے چستیانہ کہیں یہ سب کچھ میرا وہم تو نہیں نہیں روثن میں تھگ گئی ہوں میں ان حالات سے تھگ گئی ہوں جو میں زندگی گزار رہی ہوں تم دیکھ چکے ہو وہ انسانوں کی زندگی نہیں مجھے جانور بنا دیا گیا ہے اور میں جانور بن کر کچھ نہیں چستیانہ نے جواب دیا تمہیں جانور کس نے بنا دیا چستیانہ روثن نے لوہا گرم دے کر زرب لگائی یہ ایک طویل کہانی ہے سنا دوں گی میں تمہیں اب تم سے کچھ چیز چھپانا ممکن نہیں میں تمہاری پوجہ کرتا ہوں چستیانہ تمہیں دنیا کی سب سے حسین لڑکی تصور کرتا ہوں اور تم نہیں جانتی کہ تمہیں اس انداز میں دیکھ کر میرے دل پر کیا بیٹھتی ہے میں بہت غم سے سوچتا تھا کہ نجانے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کی ہو گیا لیکن تم اتنی جلدی میری خواہشوں کی تکمیل کر دو گی اس کا مجھے گمان نہیں تھا میں نے کہا نا میں اب اس زندگی سے اکتا گئی ہوں لاؤ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو میں بھوکی ہوں بری طرح ان سے تھک گئی ہوں روثنیں جلدی جلدی پھال نکال لے اور اس کے سامنے رکھ دیئے اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جگہ ساف کر کے چستیانہ کے آرام کے لیے جگہ بنا دی وہ بہت زیادہ والہانہ پن کا اظہار کر رہا تھا تاکہ لڑکی اچھی طرح متاثر ہو جائے وہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ اس کا واسطہ ایک انوکھے بچھو سے پڑا ہے چستیانہ نے شکم سیر ہونے کے بعد روثن کی ساف کی ہوئی جگہ پر آرام کے لیے ڈیرہ ڈال دیا وہ عجیب سی نگاہوں سے روثن کو دیکھ رہی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سیلان بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں تمہارے سامنے اس طرح ہار جاؤں گی نہیں چستیانہ یہ ہار نہیں یہ جیت ہے تم نے زیانہ کے باشندے کا دل جیت لیا ہے میں تمہیں ایک دیوی کی مانند سمجھتا ہوں جس کی مقدس پوجہ کر کے انسان کو سکون ملتا ہے مجھے زیانہ کی کہانیاں سناو کتنی حسین کہانیاں ہوتی ہیں پھول مجھے بہت پسند ہیں لیکن جس زندگی میں مجھے لے آیا گیا ہے میں اس میں دیکھو کہ کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں میں جانور کی مانند جی جی کر تھک گئی ہوں اور اب یا تو مر جانا چاہتی ہوں یا پھر انسانوں کی مانند زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں تمہیں ان میلوں کی داسانیں کیا معلوم چستیانہ جہاں حسین رکاس آئیں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں اور حمد کرنے والے ان کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں چستیانہ پھولوں کے درمیان سفید لومڑیوں کے گروہ در گروہ گھومتے نظر آتے ہیں تو یہ کائنات حسین سے حسین تر ہو جاتی ہے روثن اسے الٹی سیدھی کہانیاں سناتا رہا لیکن ان کہانیوں کی ترتیب میں محبت کے پھول کھلے ہوئے تھے وہ جانتا تھا کہ ایک عورت کا دل جب محبت کے لیے کشادہ ہوتا ہے تو پھر اس میں محبت کی اتنی کہانیاں سما جاتی ہیں کہ انسان کی سوچ سے باہر ہوں وہ عجیب و غریب کہانیاں چستیانہ کو سناتا رہا اور چستیانہ کی آنکھیں نشے میں ڈوب گئیں اس نے مادم لہجے میں کہا مجھے پھولوں کی ان بادیوں میں لے چلو روثن وہ بہت زیادہ نڈھال ہو گئی تھی روثن اس کی صورت دیکھتا رہا اور پھر تھوڑی دے کے بعد اس نے سرد آر لے کر کہا لیکن چستیانہ جو ذمہ داری سیلان نے تمہارے سپورٹ کی ہے وہ پوری نہیں کرو گی نہیں اب بالکل نہیں اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا میں ان لوگوں سے غداری کرنے پر مجبور ہوں روثن اب میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گی کہ تمہارے ساتھ ان پھولوں کی وادیوں میں پہنچ جاؤں میرا انجام کچھ بھی ہو میں وہی مرنا چاہتی ہوں تو پھر اتمنان رکھو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا چستیانہ میں تمہارے حفاظت کروں گا زیانہ کے باشندے اپنے کول کے پکے ہوتے ہیں تم مروگی نہیں یہ میرا تم سے وادہ ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ تو بتاؤ مجھے پتہ تو چلے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں سیلان کون ہے پتھر کا دیوتا در حقیقت پتھر کا دیوتا نہیں ہے چستیانہ نے جواب دیا ہاں نہیں ہے ہاں وہ ایک خاص طریقے سے اپنے آپ کو پتھر کے کھول میں چھپا لیتا ہے اور تمہیں یہ سن کر تاجب ہوگا کہ وہ زیانہ ہی کا باشندہ ہے ہاں زیانہ کا باشندہ ہے روتھن نے حیرت سے پوچھا ہاں اس کا اصل نام جراس ہے جراس بہت عرصہ پہلے ساہروں کا آلہ کار بن گیا تھا اور اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سرزنین زیانہ پر ان کی حکومت گرا دے گا ایک طویل سلسلہ ہے روتھن ایک لمبی کہانی ہے تو پھر تم مجھے یہ کہانی سناو میں ان کہانیوں کو سننا چاہتا ہوں ان کہانیوں میں کوئی خاص بات نہیں بس وہ دولت کے رسیاں ہیں تمہارے ان پہاڑوں میں مادنیات کے زخائر بڑے پڑے ہیں اور وہ ان زخائر کی جانب لالج بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ بہت سے ہیں انہوں نے خفیہ راستے سے اس جانب کا سفر کیا اور یہاں پہنچ گئے وہ جانتے ہیں کہ سرزمین زیانہ کے جیالے بندو کی گولیوں سے زیر نہیں ہوتے لیکن اگر ان میں روحوں کا جال بچھا دیا جائے تو پھر وہ اس جال میں بہ آسانی گرفتار ہو سکتے ہیں روحوں کا جال؟ ہاں ایسی ناقابل یقین چیزیں جو زیانیوں کو متاثر کر سکیں اور وہ ایسی مشینیں لے کر یہاں پہنچے جن کے ذریعے زیانہ کے باشندوں کو توہمات میں مبتلا کیا جائے ان مشینوں سے وہ موسیقی نشر کرتے ہیں اور اس موسیقی کے وجود کا کوئی نشان نہیں ملتا تب معصوم لوگ اس موسیقی کی آواز کو سنتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں اور انہیں اگوا کر کے حلاق کر دیا جاتا ہے اس طرح روحوں کی کہانیاں عام ہوئیں اور لوگ ان علاقوں سے ڈنے لگے جن علاقوں پر وہ تسلط چاہتے تھے جراس ان کا آلہ کار بن گیا انہوں نے جراس کو پشکش کی کہ اگر وہ ان کی بقاہ کے لئے کام کرے اور ان کے مقصد کی تکمیل میں ان کی مدد کرے تو اسے پورے زیانہ کا حکمران بنا دیا جائے گا اس سلسلے میں انہوں نے جراس کے سامنے جو تجاویز پیش کی وہ یہی تھی کہ جراس سیمون کو حلاق کرا دے اور ان اطراف میں مکمل طور پر اپنی حکومت قائم کر لے تو وہ اس سلسلے میں اس کی پوری مدد کر سکتے ہو اور جراس ان کا غلام ہو گیا ہے وہ زیانہ کے باشندوں کو اس کے مزاد کو سمجھنے کے بعد انہیں پتاتا ہے اور ان کے ذریعے زیانہ پر اپنی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے کہا نہ وہ مادنیات کے زخائر تلاش کر رہے ہیں قیمتی سفید دھات سمجھتے ہو قیمتی سفید دھات روتنپور خیال انداز میں بولا ہاں ایک انتہائی قیمتی سفید دھات جو تلدبلہ کے پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے اور ان دنوں وہ اسی سفید دھات کو وہاں سے نکال رہے ہیں تلدبلہ کی پہاڑیوں میں اسی دھات کے بڑے بڑے زخائر ہیں اور وہ ان زخائر کو بڑی محنت سے حاصل کر کے زیانہ سے باہر پہنچا رہے ہیں تلدبلہ روتنپور خیال انداز میں گردن ہلائی ہاں تم میرے بارے میں اپنے دل میں کیا خیال رکھتی ہو چستیانہ تم بہت دلکش ہو تمہاری باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آدمی جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو کیا تم میری ایک خوائش پوری کر سکتے ہو ہم وہاں سے بہت دور کا سفر کریں گے میں تمہیں وادی لے جاؤں گا جو گلاب کے پھولوں کی وادی ہے جب موسم بہار آتا ہے تو وہاں گلاب کے اتنے پھول گلتے ہیں کہ انسان ان میں سو جائے ہوائیں اپنے دوش پر بینی بینی خوشبو کے لیے پرواز کرتی ہیں اور ان کے درمیان ننے ننے خوبصورت خربوشت کو لے لیں کرتے پھرتے ہیں ہم وہیں اپنی ایک جھومپڑی بنا لیں گے اور تم گلاب کے پھولوں کے درمیان زندگی بسر کر سکتے ہو گی آہ کتنا روح پرور منظر پیش کیا ہے تم نے میں گلاب کی اس وادی کو دیکھنا چاہتی ہوں چستیانہ کے لحظے سے شوک جھلک رہا تھا لیکن اس وقت مجھے تم وادی تل دبا دکھا دوگی یہ تمہاری شرط ہے نہیں آرزو اور یہ پہلی آرزو ہے جو میں نے تم سے کی ہے وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی پھر اس نے آہستہ سے کہا لیکن وہاں خطرات بھی بہت ہیں تم زیانہ کے اس معمولی سے انسان کو دلیر پاؤ گی لیکن اگر تو زد نہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا لیکن میں اس سلسے میں تم سے زد کرتا ہوں بس ایک بار ان زخائر کی زیارت کرا دو جو ہمارے علاقے سے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد میں تم سے کسی اور شیع کی فرمائش نہیں کروں گا چستیانہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھوڑی دیر تک سوچ سی رہی پھر اس نے آہستہ سے کہا ٹھیک ہے اگر تم وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دکھاؤں گی کیونکہ وہ جہاں سے زیادہ دور نہیں بس ہمیں تھوڑا سا رکھ تبدیل کرنا ہوگا کس طرف ہمیں مشرقی سمت سفر کرنا پڑے گا جبکہ ہم ابھی تک مغربی سمت جاتے رہے ہیں نمباسیا اس وادی میں کیا کر رہا ہے نمباسیا کے پاس وہ تمام مشینیں موجود ہیں جو روحیں منتشر کرتی ہیں وہاں ہمارے بھی تین آدمی کام کرتے ہیں اور نمباسیا ان کی مدد کرتا ہے نمباسیا کے ذریعے تم سیمون کے خلاف کام کر سکتی ہو جو ابھی تک نہیں ہو پایا شاید تمہارا ایک ساتھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں تم دونوں اگر مل جاؤ تو یقینی طور پر وہاں سیمون کو حلاق کر سکتے ہو لیکن اب ہمیں سیمون کی حلاقت سے کوئی دلچسپی نہیں روثن ہم اپنی دنیا الگ ہی بسائیں گے یقیناً وادی تل دبا سے ہم سیدھے اپنے گھر کا رکھ کریں گے نہ تم نمباسیا کے پاس جاؤ گی نہ میں سیمون کو حلاق کروں گا نہ اپنے کسی ساتھی کی پرواہ کروں گا بس اس کے بعد ہم اپنی الگ دنیا بسائیں گے اور وادی میں ہمارا چھوٹا سا خوبصورت ایک گھر ہوگا جس کے اطراف میں گلاب کے پھولوں کے جھن ہوں گے کیا خیال ہے تمہارا؟ روثنے پوری طرح اپنے لچے دار باتوں میں اسے جکڑ لیا تھا آہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا صبح کو جب سورج نکلا کرے گا تو میں اس گھر کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے کروں گی گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں منتشر ہوگی اور میں ان کے درمیان کسی تطلی کی طرح اٹھتی پھڑوں گی جستیانہ نے ماس لہجے میں کہا اور روثن زور زور سے گردن ہنانے لگا جستیانہ خوبوں میں گم ہو گئی تھی روثن ایک مقصود فاصلے تک تو آزادی سے سفر کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونے کے لیے دراروں اور سرنگوں میں سفر کرنا ہوگا یہ تم پر مونے سر ہے میں تو صرف تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا جستیانہ مسکرادی تھی پھر اس نے آئیسہ سے کہا جب تم نے پہلی بار مجھے بلی کے روح میں دیکھا تھا تو میرے ساتھ ایک شرارت کی تھی کیا؟ روثن نے ماسوم بنتے ہوئے کہا تم کتے کی طرح بھونگ کر میری طرف لکے تھے ہاں روثن ہنس پڑا اور میں خفصدہ ہو کر درخت پر چڑ گئی تھی ہاں ہمیں اس کی حدایت کی گئی تھی وہاں جتنے لوگ جانوروں کے روپ میں نظر آتے ہیں کیا وہ سب مسنوعی جانور ہیں تو تمہارا کیا حیال ہے؟ انسان کی جو حیثیت اس کو بکشی گئی ہے کیا وہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ لوگ تو اس طرح اپنا کام کرتے ہیں کہ اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ مسنوعی جانور ہیں ہاں وہ سب تربیت چافتا ہیں کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اگر زیانہ کا کوئی بھولا بھٹکا اس طرف آ نکلے تو اس انوکی وادی کو دیکھ کر خفصدہ ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ اس طرف کا رکھ نہ کرے چستیانہ نے بتایا روثن پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا کافی سفر تیہ کرنے کے بعد بلاخر وہ ایک بڑی اور چوڑی درار کے پاس پہنچ گئے اور پر چستیانہ نے کہا اب ہمیں یہاں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے روثن نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی بعد کا سفر انتہائی محتاط انداز میں گزرا جہاں تک کہ شام ہو گئی اور محول دندلہٹوں کیا شکار ہو گیا لیکن اس بار انہوں نے یہ سفر ترق نہیں کیا تھا چستیانہ نے کہا تھا کہ اب وہ جگہ زیادہ دور نہیں جہاں وادی تلدبہ ہے اور جہاں پہاڑوں کی گہرائیوں میں وہ لوگ زمین کی قدائی کر رہے ہیں چستیانہ نے روثن کو اس تمام صورتحال کے بارے میں بتایا تھا جو وہاں پیش آ سکی تھی وادی کی گہرائیوں میں پہاڑوں کے دامن میں سفید دھات کے زخائر موجود تھے اور وہاں لوگ قدائی کر رہے تھے روثن بگور سنتا رہا اور بہت کچھ سوچتا رہا رات کی تاریکیاں چاروں طرف پھیل گئیں اور ایک درار میں اوپر کی جانب سفر کر رہے تھے چستیانہ نے بتایا کہ ان پہاڑیوں کے اختتام اس وادی میں ہوتا ہے جس کے دامن میں وہ کانے موجود تھیں وہ ان چٹانوں کو تیہ کرتے رہے اور بلاخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کا اختتام ہوتا تھا نیچے وادی میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی لیکن تاروں کی چھو میں وہ نیچے ہونے والی حرکات و سکنات کا جائزہ لے سکتے تھے نیچے کچھ افراد نظر آ رہے تھے خاص قسم کے سفید سفید قیمے لگے ہوئے تھے جن میں غالباً ان کی رہائش گاہیں تھی روثن اوپر کھڑا ان کا جائزہ لیتا رہا اس کے نیچے ذہن میں نہ جانے کیا کیا قیالات پیدا ہو رہے تھے تھوڑی دیر بعد اس نے کہا ان وادیوں سے باہر جانے کا کوئی راستہ تو ہوگا ہاں انہوں نے چٹانوں میں سرنگیں بنا رکھی ہیں سرنگیں؟ ہاں ان سرنگوں کو دریا تک لے جایا گیا ہے اور ان کی تمام عامد و رفت دریا ہی کے ذریعے ہوتی ہے روثن رخصار کھو جاتے ہوئے کچھ سوچا رہا آسمان پر چاند ابرتا آ رہا تھا روثن ایک جگہ منتقب کر کے وہاں بیٹھ گیا تو چستیانہ نے کہا کیوں یہاں بہت دیر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں یہاں کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا ہوں وہ لوگ اس علاقے کی کڑی نگرانی کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محافظوں کی نگاہوں میں آ جائیں کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن اگر وہ بھی گیا تو ہمیں یہاں سے نکلنے میں دکت نہ ہوگی چستیانہ خاموش ہو گئی پھر جب چاند وادی پر ابرا تو دافتا ہی اس کی روشنی وادی میں اتر گئی اور اس کے بعد جو منظر روثن کی نگاہوں کے سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا چاند کی روشنی نے سفید دھات کو منور کر دیا تھا اور دھات کے زخائر چمک رہے تھے روثن سہر زدہ سی روشنی کے اس سہر کو دیکھنے لگی وہ لوگ سفید دھات کے پتھر جو خام حیثیت رکھتے تھے نکال نکال کر ایک جگہ بار کر رہے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد روثن نے ایک ٹرالی دیکھی جو ایک سرنگ سے باہر آئی انہوں نے وہ پتھر اس ٹرالی میرے بار کرنا شروع کر دیئے روثن نے ایسا سے چستیانہ سے کہا کیا ہم اس طرف سے گون کر اس جگہ تک نہیں پہن سکتے جس کے بارے میں تم نے کہا ہے کہ وہاں دریا ہے پہن سکتے ہیں چستیانہ نے جواب دیا تو ذرا آؤ اس طرف بھی دیکھ لیں چستیانہ کی چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجن کے آثار نظر آئے لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کہیں روثن اسے بزل نہ سمجھے اور اس کے بعد وہ بہت ہی احتیاط سے ایک ایک قدم آگے بڑھانے لگے ان کا رکھ اس جانب تھا جہاں یہ بادی کی دیوار ختم ہوتی تھی وہاں تک کا فاصلہ تیہ کرنے میں انہیں کافی وقت صرف ہو گیا چاند آہستہ آہستہ آگے سفر کر رہا تھا اور پھر اس جگہ پہنچ گئے جہاں روثن کو دریا کے پتروں سے سر پٹکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اس نے اس جگہ پہنچنے کے بعد نشیب میں جھانکا کافی خوفناک گہرائی تھی اس نشیب میں اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر روثن کی آنکھیں فرتے حیرت سے پھیل گئیں سرنگ سے ٹرالی باہر نکل رہی تھی اور سرنگ کے دہانے کے پاس ایک چھوٹا جہاز لنگر انداز تھا گویا اسی جہاز کے ذریعے یہ دھات یہاں سے باہر لے جائی جا رہی تھی روثن کو ایک لمحے کے لیے اپنے جسم میں سنسنی سی دورتی ہوئی محسوس ہوئی اس کے زیانہ کی مادنی دولت زیانہ سے باہر جا رہی تھی زیانہ کے باشندے معصوم تھے کہ وہ زیانہ میں ملنے والے مادنی دھات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے لیکن اب یہ دولت ان بیرونی انسانوں کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب زیانہ میں بھی تحزیب کا راج ہوگا زیانہ کے باشندے اس علاقے کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد اس سے ملنے والی دولت سے خود فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے بار بار روثن کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ کاش سرزمین زیانہ کے لوگ بھی ان تمام جدید وسائل سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں جو بیرونی دنیا کو حاصل ہیں اس کے بعد زیانہ کی حیثیت ہی بدل جائے گی لیکن اس وقت یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے جذبات بھڑک اٹھے تھے کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کو اس کاروائی کا خاتم ہو جانا چاہیے ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ دا فتن اسے اقب سے کچھ آہٹیں سنائی دیں اور وہ چونک کر پلٹا لیکن دیر ہو چکی تھی تین افراد جنہوں نے شاید انہیں دیکھ لیا تھا بڑی احتیاط سے ان کی جانے با رہے تھے روثن اور چسیانہ نے بھی ان تینوں کو دیکھ لیا وہ تینوں اتنے قریب آگئے تھے کہ اب ان کی گرفت سے بچنا مشکل تھا پھر دا فتن ہی انہوں نے ان پر شلانگ لگا دی اس موقع پر روثن کی برک رفتاری کام آئی شلانگ لگانے والوں میں سے ایک جیسے ہی اس کے قریب پہنچا روثن دا فتن جھکا اور پھر اس نے نہ جانے اس طرح اس شخص کا لباس پکڑ لیا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے آگے کھینچ کر خود پیچھے ہٹ گیا چونکہ روثن بالکل کنارے پر کھڑا تھا اس لیے وہ شخص خود کو سنبھال نہ سکا اور اس کی ہولناک چیخ فضاء میں ایک لکیر سی بناتی ہوئی نیچے کی جانب جانے لگی چسیانہ نے بھی روثن کی یہ کاروائی دیکھی اور دوسرے لمحے اس نے بھی وہی عمل دھورایا حالانکہ اس پر حملہ آور شخص نے اسے دبوچ لیا تھا لیکن چسیانہ ایک دم نیچے گری اور اس نے دونوں پیروں پر رکھ کر حملہ آور کو دوسری جانب اچھال دیا تیسرے حملہ آور نے اکپ سے روثن کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس پر اپنی قوت صرف کر رہا تھا تب روثن نے آہستہ سے کہا اوہ جوان اوہ شیر میں تیری گرفت میں آ گیا ہوں اب میں کوئی مزاہمت نہیں کر سکتا لیکن آہ میرے بازو تو چھوڑ دے دیکھ تیرے پیروں کے نیچے کیا رینگ رہا تھا روثن کے الفاظ نے ایک لمحے کے لیے اس شخص کی توجہ ہٹا لی روثن نے وہی ترقیب اس پر بھی آجمار ڈالی اور دوسرے ہی لمحے تیسرا آدمی بھی دریاء میں جا پڑا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے یہاں رکنا ممکن نہ رہا ظاہر ہے مرنے والوں کی چیخیں سلی گئی ہوں گی دوسرے لوگ بھی اس جانے متوجہ ہو سکتے تھے چنانچہ روثن نے چستیانہ کا ہاتھ پکڑا اور برک رفتاری سے واپسی کے لیے دورنے لگے چستیانہ نے وحشت زدہ لہجے میں کہا ذرا سنبھل کر یہاں قدم قدم پر گھڑے موجود ہیں اور اگر ہمارا پاؤں کسی بھی گھرے میں پڑ گیا تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیں کہاں لے جائے گا روثن نے اس بات کو ذہن میں رکھا اور اس کے بعد کافی مہتات انداز میں دورنے لگا اور اپنے چاروں طرف آوازیں سن رہا تھا پھر وہ وہ مشکل تمام اس درار میں پہنچ گئے جو نیچے کی جانب جادی تھی درار میں تیز رفتاری سے دورنا ممکن نہ تھا کوئی بھی لمحہ ان کے لیے موت کا لمحہ نہ بن سکتا تھا لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک جانب روثن دورنے میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا اور دوسری طرف چستیانہ بھی اس سلسلے میں کسی سے کم نہیں تھی اس کی پھرتی کو روثن اس وقت دیکھ چکا تھا جب بلی کی حیثیت سے وہ ایک ازدہے سے جنگ کر رہی تھی وادی کے نشیب تک پہنچنے میں انہیں کافی مشکلات پیش آئیں لیکن اس کے بعد جب سپاٹ اور ہموار زمین ملی تو انہوں نے اپنے جسم کے جوہر دکھانا شروع کر دیئے لیکن یہ جوہر اس وقت مان پڑ گئے جب انہوں نے گھوڑے ہنہانے کی آوازیں سنی تھی گویا ان کا بقاعدہ تاکب کرنا شروع کر دیا گیا تھا اور یہ تاکب گھوڑوں پر بیٹھ کر کیا جا رہا تھا پھر دوسری مسئیبت یہ تھی کہ تیز چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور محول اس چاندنی میں نمائع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو دیکھ لیا جانا یقینی ہو گیا تھا تاہم روثن اور چستیانہ نے حیمت نہ ہاری اور وہ تیز رفتاری سے دورتے رہے کافی دور جانے کے بعد روثن نے پلٹ کر دیکھا تو اسے گھر سواروں کا ایک آل اپنی جانب دورتا نظر آیا ظاہر ہے گھوڑوں کے مقابلے میں بھاگنا ان کے لیے ناممکن تھا چنانچہ روثن اکابی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا وہ کوئی ایسی جگہ جاہتا تھا جہاں وہ ان گھر سواروں کی نگاہوں سے محفوظ ہو جائے ایسی جگہ تو نہ ملی لیکن اچانے کی ہونے ایک اور نشیب نظر آ گیا اور یہ نشیب ایک تنگ ترین دھانے میں داخل ہو رہا تھا روثن اس دہانے میں داخل ہو گیا اس نے چستیانہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا حالانکہ اسے چستیانہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن اس وقت وہی اس کی رہبر تھی جبکہ روثن ان راستوں سے واپسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اتنا اندازہ اسے ضرور ہو گیا تھا کہ چستیانہ کے لوگوں کی شریک کار ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے چپے سے واقف ہے چستیانہ بھی زندگی کے لیے جدوجہت گیا رہی تھی اور کسی بھی لمحے ان کے لیے روثن اس نے پیچھے نہیں رکھا تھا اس دہانے میں داخل ہوتے ہی روثن نے ایک ایسی جگہ مندھپ کر لی جو اس پتھر کی آر میں تھی اور یہاں سے اس نے چستیانہ کو زور سے کھینچ کر ان لوگوں کی نگاہوں سے بچا لیا گھر سوار بھی بڑک رفتاری سے اس جانب آ رہے تھے چونکہ یہ جگہ تنگ تھی اس کی گھر سوار یہاں زیادہ تعداد میں نہیں داخل ہو سکتے تھے روثن نے دو دو گھوڑوں کی کتار میں آگے بڑھتے دیکھا اور ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا پہلے دو گھوڑے گزر گئے اس کے بعد پھر دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے اسی طرح آٹھ گھوڑے گزر چکے تھے روثن کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ گھر سوار کتنے ہیں لیکن وہ اپنے طور پر کوئی کاربائی اپنے ذہن میں سوچ سکا تھا اس کے بعد مزید دو گھر سوار گزرنے لگے اور روثن نے احتیاط سے ان کے اقب میں جھانکا ان گھر سواروں کے پیچھے اور کوئی سوار موجود نہ تھا چنانچہ روثن تیار ہو گیا گھر سوار تنگ دھانے کی وجہ سے ذرا سوس رفتاری سے اندازہ داقل ہوئے اور وہی لمحہ ان کے لیے موت کا لمحہ بن گیا چستیانہ سمجھنے بھی نہ پائی تھی کہ کیا ہوا لیکن روثن نے اپنی جگہ سے دونوں گھوڑوں پر چلانگ لگا دی گھر سواروں کے حلق سے ہلکی ہلکی آوازیں نکلیں اور وہ دونوں نیچے گر پڑے روثن نے انہیں دبوچ لیا چستیانہ نے اس موقع پر اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھا اور اس نے بھی نیچے چلانگ لگا دی تھی روثن ایک گھر سوار کے سینے پر چڑھا اس کی گردن دبا رہا تھا چستیانہ نے دوسرے گھر سوار کو سنبھال لیا تھا اور وہ اس طرح روثن کے طرح زیر تو غالبا نہیں کر سکتی تھی لیکن پتھر کا ایک ٹھکڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا جسے اس نے اٹھا کر پوری قوت سے گھر سوار کے سر پر دے مارا اور اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ اپنے ہاتھ کی ہتیلی سے بند کر دی گھر سوار چند لمحے کے لیے ترپا اور اس کے بعد سرد ہو گیا دوسری جانب روثن گھر سوار کی گردن دبا کر اسے ہلا کر چکا تھا اور اس کے بعد اس کے لباس کی تلاشی لے رہا تھا اس نے گھر سبار کے لواس سے ایک لمبا شکاری چاکو اپنے قبضے میں کر لیا پھر اس نے چستیانہ کی طرف دیکھا جو اپنا کام کر چکی تھی چستیانہ اپنے مقتول کی کلہاری اور خنجر اپنے قبضے میں کر لو چستیانہ نے ایسا ہی کیا دونوں گھوڑے جن کی پشت اب خالی ہو چکی تھی تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر رک گئے روثن برک رفتاری سے ان کی جانب بڑھا چستیانہ نے بھی اس کا تاکب کیا تھا اور اس کے بعد روثن ان میں سے ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا اس نے چستیانہ سے کہا کہ وہ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جائے اس کے بعد دونوں گھوڑے آگے بڑھنے لگے چستیانہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا لیکن اس طرح تو ہم ان کی نگاہوں میں آ جائیں گے نہیں وہ ابھی یہ بات نہیں روچ پائیں گے کہ ان کے دو ساتھیوں کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے ہم ان کے تاکب میں اس طرح چلیں گے جیسے انہی کے آدمی ہوں اور کوئی بھی مناسب جگہ دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیں گے لیکن یہ بہت خطرناک ہے ہاں ہمارا یہاں رکنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے چستیانہ روثن نے کہا اور گھوڑے آگے بڑھنے لگے کافی دور جانے کے بعد یہ دڑار کھل گئی اور گھوڑے کھلے میدان میں پہنچ گئے روثن نے یہ دیکھ کر سکون کے ایک گہری سانس لی کہ آگے جانے والے گھوڑے منتشر ہو کر بہت دور نکل گئے ہیں غالباً وہ ان دونوں کو ان اطراف میں تلاش کر رہے تھے روثن نے اپنے گھوڑے کو بھی اوپر پہنچا دیا اور چستیانہ اپنا گھوڑا اس کے ساتھ لے آئی اس کے بعد روثن تیز رفتاری سے آگے چلتا رہا اس کی نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر اس نے ایک ایسی جگہ پا لی جدر سفر کر کے وہ سواروں سے محفوظ رہ سکتی تھی چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کی لگامیں مور دیں اور چستیانہ کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کر کے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا گھوڑے دڑاؤ چستیانہ گھوڑا دڑاؤ ہمیں ان کی گرف سے دور نکلنا ہے چستیانہ نے اپنے گھوڑے کو ہاتھ مارا اور گھوڑا ہوا ہو گیا روثن کا گھوڑا بھی تیزی سے دوڑ رہا تھا اور ان بکیہ گھوڑوں سے ان کا فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا کیا ان کے پاس آتشی ہتھیار نہیں ہیں ہم نے جن دو گھوڑے سواروں کو نیچے گرائیا ان کے پاس صرف کرہاڑا اور خنجر برامت ہوئے ہاں انہیں آتشی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں وجہ روثن نے سوال کیا وجہ میں نہیں جانتی گھوڑوں پر بیٹھ ہوئے گفتگو کرنا مشکل ہو رہا تھا چنانچہ اس کے بعد روثن قاموش ہو گیا وہ محسوس کر رہے تھے کہ گھوڑے اکب میں ان کا تاکب کر رہے ہیں غالبا انہیں صورتحال کا اندازہ باقو بھی ہو گیا تھا لیکن آسانی سے ان تک پہنچانا ممکن نہ تھا روثن نے اپنے آپ کو اس لیے تیار کر لیا کہ اگر وہ قریب آ بھی جائیں تو ان سے دس با دس جنگ کی جائے یوں یہ گھوڑے آگے بیچے دورتے رہے کافی فاصلے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب ان کے اطراف میں گھوڑ سوار موجود نہیں چنانچہ روثن نے اپنے گھوڑے کی رفتار سوست کر دی گھوڑے بھی انتہائی سے زورنے کی وجہ سے ہامپنے لگے تھے روثن نے گھوڑوں کو سوست رفتاری سے آگے بڑھانا شروع کیا پھر اس نے آہستہ سے کہا جستیانہ کیا تم اس راستے کا اندازہ لگا سکتی ہو نہیں شاید میں راستہ گل چکی ہوں اور ویسے بھی ہم کسی سمت کا تائین کر کے نہیں دوڑے تھے خیر چلتی رہو صبح کی روشنی میں ہم راستے کا اندازہ لگا لیں گے اس کے بعد گھوڑوں کی رفتار سوستی رکھی تھی اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں درختوں کی بھرمار تھی یہ درخت ایک بہت بڑے ایک وسیع علاقے کا آہتہ کیے ہوئے تھے درختوں کے نیچے پہنچنے کے بعد انہیں پانی نظر آیا گھوڑوں نے ہی اس سمت رہنمائی کی تھی ایک چھوٹا سا طالعب نماز چشمہ تھا جو آہستگی سے بہتا ہوا کہیں دور نکل جاتا تھا جستیانہ نے ایک دم کہا ہاں اب ہم نمباسیہ کی وادی کے آس پاس ہیں لیکن ہمیں نمباسیہ کی وادی کا رکھ نہیں کرنا چاہیے چونکہ ہو سکتا ہے کہ نمباسیہ کو ہمارے اس فرار کا علم ہو گیا ہو ویسے بھی جس وقت سے ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے اس وقت سے اب تک ہمیں نمباسیہ کی وادی میں پہنچانا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں پہنچے تو یقینا ہمارے بارے میں یقین کر لیا گیا ہوگا کہ ہم نے غداری کی ہے گھوڑے پانی پیتے رہے روتن گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا رات کا آخری پہر چل رہا تھا اور اب روشنی بے نور ہوتی جا رہی تھی چنانچہ یہ اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ صبح بلکل قریب ہے روتن کو سفید دھات کی وادی یاد آ رہی تھی وہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کھانے پینے کی اشیاء اب بھی ان کے پاس موجود تھی اور تھیلے ان کے جسموں سے بندے ہوئے تھے سخت بوک لگ رہی تھی روتن نے چستیانہ سے اس سلسلے میں کہا تو وہ پھر ہنس کر بولی اور بوک کا شکار ہے اور رات کو خوراک کے وقت پہلے حضم ہو چکی ہے خشک میوے اتنی مقدار میں ان کے پاس اب بھی موجود تھے کہ وہ کئی دن تک ان سے کام چلا سکتے تھے چنانچہ تھیلوں میں ہاتھ ڈال کر یہ میوے نکالے اور شکم سیر کر لی گئی تھی پھر انہوں نے پانی پیا اور اس کے بعد یہ سوچنے لگے کہ اب یہاں کس سمت کا روح کرنا چاہیے وادی نمباسیہ سے دوسری طرف آگے کافی بڑھنے کے بعد وہ شمالہ برستی پہنچ سکتے تھے روتھر نے تجویز پیش کی کہ برستی شمالہ تک پہنچ جایا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے کے بارے میں سوچا جائے چستیانہ نے کہا یہاں سے میں تمہیں بہ آسانی برستی شمالہ لے جا سکتی ہوں لیکن میرا کیا ہوگا تم فکر کیوں کرتی ہو میں تمہیں وادے کے مطابق وادی لے جاؤں گا اور اس کے بعد ہماری زندگی بہت پرسکون رہے گی چستیانہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے اس کے بعد انہوں نے شمالہ کی طرف سفر کا آغاز کر دیا یہ سفر ایک دن اور ایک رات تک چاری رہا دوسری رات کی چاندنی میں انہیں ایک بار پھر سنبھلنا پڑا دو گھر سوار اچانک ان کے سامنے آ گیا اور اس طرح آئے کہ ان کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ بھی نان تھی تستیانہ تو بری طرح خوف صدا ہو گئی لیکن روثن کا چہرہ قابل دیت تھا کیونکہ ان میں سے ایک زیراس تھا زیراس کے ساتھ جو شخص گھوڑے پر سوار تھا وہ کینا توز نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ بندوق پر تھا کون ہے تو اس نے روثن کو للکارا کوئی زیانہ کا بھگوڑا معلوم ہوتا ہے ہرک ایک لڑکی ساتھ ہے اس سے تو خود اندازہ لگا سکتا ہے زیراس نے چہکتے ہوئے کہا اور ہرک نے اس کے لہجے میں کوشی کو محسوس کر لیا اس نے غور سے زیراس کا چہرہ دیکھا پھر اس کے ہنٹوں پر مسکرات پھیل گئی اس نے کہا بہت پہلے کی بات ہے کہ میں شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا تھا اور میں نے اکل و ہوش کی تمام باتیں ترک کر دی تھی لیکن وہ ہرک اب مر چکا اور اب جو ہرک زندہ ہے وہ بالکل مختلف ہے اور اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ شخص جو کوئی بھی ہے تیرے لیے اجنبی نہیں تو پھر یہ تیرا وہ ساتھی ہو سکتا ہے جو شمالہ میں تو اس سے بچھڑ گیا تھا یہ مردود این اس وقت مجھ سے بچھڑ جاتا ہے جب محسوس کرتا ہے کہ اس پر کوئی آفتات پڑنے والی ہے اب دیکھ ہرک میں اس کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا ہوں لیکن یہ شخص زیراس چستیانہ کی طرف دے کر خاموش ہو گیا روثن کے نتنے پھولنے پچکنے لگے تھے پھر اس نے اپنے ساتھی لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر کہا چستیانہ یہ جو گھوڑے کی پوش پر اکر کر بیٹھا ہے اسے عرف عامے گدہ کہتے ہیں اکل کا اس کے قریب سے گزر نہیں ہوا ہاتھ میں کلھاڑا یا بندوق لیے ہر ایک کے پیچھے دور پڑتا ہے لیکن جہاں اکل کا تعلق ہوتا ہے وہاں یہ اہمکوں کی طرح کھڑا دوسروں کا مو دیکھتا رہتا ہے ہاں یہ شخص کچھ سمجھ دار معلوم ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہے اور جس کا نام اس نے حیرک لیا میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے اگر تو میری رگ رگ سے واقف ہے تو پھر میں یہ بھی جانتا ہوگا کہ تو صرف کلھاڑا ہلاتا رہ جاتا ہے اور میں بال کی کھال نکال لاتا ہوں چنانچہ اس وقت بھی میں ایسے ہی ایک مقصد سے بستی شمالہ جا رہا تھا پھر انہوں نے ایک جگہ منتخب کر لی تھی اور وہاں ہاں بیٹھ گئے روثن نے کہا کہ شمالہ کی روحیں آج بھی بستی کے دروازے بند کر دیتی ہوں گی لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کے درمیان روثن جیسا انسان آنے والا ہے ایک گلتی ہوئی تھی ان سے اور اس کا نتیجہ انہوں نے اپنی تباہی کی شکل میں بگتنے کا انتظام کر لیا فاتح آزم روثن اب ان کی سرکوبی کے لیے تمام منصوبوں کی تکمیل کر چکا ہے زراس نے چونک کر روثن کو دیکھا اور روثن نے سینہ پلائے ہوئے کہا ہاں یہ بستی شمالہ کے لوگ پہلے کی مانند آرام کی نیند سوئیں گے اور ان کے ہاتھ روثن کی پوجہ ہوگی بکواس ہی کیے جائے گا یا کچھ بتائے گا بھی میں ایک ایسی عبادی سے آ رہا ہوں جہاں انسان جانوروں کی شکل میں رہتے ہیں چستیانہ ایک خوانخوار بلی ہے لیکن اب یہ میرا ساتھ دے گی خوب خوب مگر تو مارا کیا اب تیری نئی زندگی کا آغاز ہوگا لیکن کوئی بات نہیں حیرک میرے ساتھ ہے روثن نے جلائے ہوئے انداز میں زراس کو دیکھا پھر بولا تو ان دنوں کہاں تیر مارتا پھر رہا ہے چھوڑ نوجوان ان باتوں کو تو جس بستی کا تذکرہ کر رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور شمالہ میں جا کر تو کیا کرنا چاہتا ہے جواب میں روثن نے وہ ساری کہانی سنا دی جس کا تعلق اس پورے سرار بستی سے تھا اور اس نے دریا کے کنارے سفید دھات کے پہاڑوں کا تذکرہ بھی کیا تھا جسے سن کر زراس دنگ رہ گیا پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا زمین پر رنگنے والے تیری حیثیت ذرا مختلف ہے اپنی منہنی سی شخصیت سے فائدہ اٹھا کر تو ایسے سراغ لگا لیتا ہے حیرک نے کہا یقیناً وہ عبادی گل خارہ ہے لیکن کیا بدبخت جراس وہاں موجود نہیں جراس کے نام پر چستیانہ چونک پڑی حیرک نے چستیانہ کو دیکھا اور پھر وہ جراس کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کرنے لگا اس کے بعد اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا رب عظیم کی قسم میں اس بستی کے ایک ایک جانور کو بھون ڈالوں گا میں اب انتظار نہیں کر سکتا اٹھو وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اپنا انتقام لیں اور جیسا کہ اس شخص نے کہا کہ میں ان پہاڑوں وادیوں میں دشمن ساہروں کے منصوبے ناکام بنا دوں گا حیرک بہت پر جوش ہو گیا اور اس کے جوش کو روکا نہ جا سکا لیکن جب وہ ایک طویل سفر کر کے بستی گل خارہ پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ سارے جانور زیر زمین چلے گئے ہیں گل خارہ کے بدحیت درختوں کے درمیان انہیں کوئی انسانی وجود نہیں ملا یہاں تک کہ پتھر کا سیلان بھی اپنی جگہ موجود نہیں تھا وہ کہاں کہے اور اچانک ہی انہوں نے یہ بستی کیوں چھوڑ دی اس کا راز کوئی نہ پاسکا غالباً اسے حساس ہو گیا تھا کہ اس کا مصنوعی روحانی نظام ختم ہو گیا ہے جو انہوں نے پیالہ نمہ بادی میں قائم کیا تھا یا پھر انہوں انہیں ان چار افراد کے آمد کی اطلاع مل گئی تھی جن میں ایک ان کا ساتھی ہی تھی اس پریشانی اور بے بسی میں روحان نے کہا اگر تم سب میری برتری تسلیم کرو تو میں ان لوگوں کو دوبارہ زمین پر لا سکتا ہوں جو پوشیدہ ہو گئے ہیں حیرک نے روحان کی طرف دیکھا اور بولا میں تیرے بارے میں اندازہ لگا چکا ہوں جوان کہ تُو زیرک ہے بتا تیرے ذہن میں کیا ہے میں نے اس منصوبے کی کمان تیرے ہاتھ میں دی اور ہم سب تیری ہدایت کے مطابق عمل کریں گے روحان نے مسکراتی نگاہوں سے زیراس کو دیکھا اور پھر وہ حیرک کو ہدایت دینے لگا اور بلا شبہ روحان کا منصوبہ اتنا مکمل تھا کہ حیرک جیسا وحشی بھی کام کر رہ گیا تہام انہوں نے روحان کی ہدایت پر کام کیا تھا روحان نے انہیں اپنے مقصود کردہ راستوں پر کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ بھاگنے والوں کو نشانہ بنائیں سو یہی ہوا روحان نے اچانے کی پتھر کے دو ٹکڑوں کو رگڑ کر ان سے جنگاریاں پیدا کی اور بد نما نظر آنے والے درختوں میں سے ایک کی شاک شوشن کر کے اس پر اچھال دیا درختوں نے ایسی آگ پکڑی جیسے بارود آگ پکڑتا ہے شولے لپکے اور پھر بات کا منظر دیکھنے کے قابل تھا ایک سے دوسرا درخت آگ پکڑتا جا رہا تھا اور وہ اس طرح بھک کر جل رہے تھے جیسے بارود جل رہی ہو ان لوگوں کو خوف سے پیچھے ہٹ جانا پڑا تھا لیکن اس کے بعد جو شور برپا ہوا وہ قابل دی تھا درختوں کے درمیان سے انسانی چیخوں کی آوازیں ابریں اور بھاگنے والے شولوں میں گھرے ہوئے درختوں کے تنوں کے اندر سے بھاگنے لگے لیکن بندوق سے نکلنے والی گولیوں نے ان میں سے بیشتر کو ڈھیر کر دیا آگ کے جنگل میں وہ واپس نہیں جا سکتے تھے باہر موت تیار تھی لیکن ہرک نے ان سب کو ہلاک نہ کیا بلکہ ان میں سے چند کو ہلاک کرنے کے بعد اس نے پرزور آواز میں اعلان کیا کہ پناہ کے متلاشی زمین پر اندے لیٹ سکتے ہیں تب انہوں نے ان سب کو دیکھا جو جانوروں کی نکلے اتارتے تھے کہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے ان کی تدادہ دیر سو کے لدبک تھی جنگل جلکٹاک ہو گیا تھا زیراست کے نے متحیرانہ انداز میں روثن کو دیکھا اور بولا یہ تدبیر تو 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 نے کیسے سوچی روثن مسکرا کر خاموش ہو گیا یہ تدبیر اسے اس وقت معلوم ہوئی تھی جب اس نے ایک ہرگوش کو ہلاک کر کے بھوننے کی کوشش کی تھی اور جو شاکھیں اس نے جمع کی تھی وہ آگ دیکھتے ہی شولے کی طرح لپک کر بھسم ہو گئی تھی یہ شاکھیں انہی درختوں کی تھی ہیں اور یہ درخت دنیا کے عجیب و غریب درخت تھے جن کے موٹے موٹے تنے صرف آگ کی جھلک دیکھ کر اس طرح آگ پکڑ لیتے تھے جیسے بارود سلق اٹھا تھا روثن کو یہ بات یاد رہی تھی لیکن اس نے یہ سب کچھ زیراس کو نہیں بتایا تھا ڈیڑھ سو افراد باہر آ گئے جن میں سیلان یا جیراس بھی تھا اور یہی ہرگ کا اصل دشمن تھا ہرگ نے اس کی مشکیں کس لیں اور کہا سیلان ان لوگوں کا مقدس دیو تھا تجھے تو میں بستی کے چوک میں لے جا کر الٹا لٹکاؤں گا لیکن ان لوگوں کے بارے میں جہاں سے زیانہ کا قیمتی اساسہ نکال کر لے جایا جا رہا ہے اس کے خلاف بھی ہم منصوبہ بندی کریں گے سفید دھات ساہروں کی تحویل میں نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر اس سلسلے میں ہمیں بستی شمولہ جانا جا کر سیمون سے مدد لانے کی کوشش کریں تو وہ وقت بہت زیادہ گزر جائے گا اور یہ لوگ فرار ہو جائیں گے چنانچہ ان کے سلسلے میں صرف ہم ہی لوگ کو انتظام کرنا پڑے گا اور یہاں حیرک نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اس نے ان تمام لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیا جن میں سے ستر ساہر تھے اور باقی زیانہ کے جوان جنہوں نے عجیب عجیب سوان رچا رکھے تھے بہرحال ابھی ان کی جانب توجہ دینا ممکن نہیں تھا وادی تلدبہ کی طرف رکھ کر کے انہیں اپنا آخری کانامہ انجام دینا تھا لیکن وادی تلدبہ میں ایک اور ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا جب یہ لوگ اپنے منصوبوں کی تکمیل کیلئے وہاں پہنچے تو انہوں نے وادی تلدبہ کو خالی پایا سب کچھ جن کا تو دھڑا رہ گیا اور چلاک ساہر وہاں موجود نہیں تھا چلاک ساہروں کو حقیقت حال کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے فرار ہی میں آفیت سمجھی تھی اب ان کا کوئی بھی آدمی وادی میں موجود نہیں تھا چنانچہ اس کے بعد شمالہ ہی کا روح کیا جا سکتا تھا اور شمالہ والے یہ عجیب و غریب منظر دیکھ رہے تھے اور یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے گرفتار کرنے والے صرف ایک عورت اور تین مرد تھے جبکہ گرتاف شدہ لوگوں کی تعداد نقابل یقین تھی ان سب کو سردار سیمون کے سامنے پیش کیا گیا اور بستی والوں کو بتایا گیا کہ یہی وہ روحیں ہیں جو شمالہ کے اطراف میں تباہی پہلائے ہوئے تھیں سیمون ساری کہانی سن کر ششتر رہ گئی تھی لیکن اس نے دربار عام میں اپنا وعدہ ایفہ کرتے ہوئے اپنا تاج زرین زیراس کے سر پر رکھتے ہوئے اعلان کیا کہ میں نے اس جوان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ شمالہ کو ان روحوں سے نجات دلا دے تو میں سرداری کا تاج اس کے حوالے کر دوں گی سو میں اپنا وعدہ پورا کرتی ہوں زیراس کہکہ لگا کر ہنس پڑا تھا اس نے تاج اپنے سر سے اتار کر واپس سیمون کے سر پر رکھتے ہوئے کہا اور میں عظیم سردار سیمون کو اس کے وعدے کی ایفہ پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے سرداری کا یہ توفہ واپس کرتا ہوں حیرک کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس نے شمالہ کے چوک میں ایک پانسی گھر تیار کیا تھا اور اس کا پسندیدہ مشکلہ یہ تھا کہ ایک ایک کر کے وہ جراس کے ساتھیوں کو پانسی پر لٹکا رہا تھا اور جراس کو ان کی موت کا نظارہ کرنے کی دعوت دیتا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے جراس سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو جائیں گے تو آخری پانسی وہ جراس کو دے گا اور اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا تھا پھر اچانک نجانے کہاں اور پوش رپوش ہو گیا تھا سیمون نے بڑے احترام سے جراس اور اتھن کی وہ واپسی کی اجازت دی تھی اور یہ دونوں وہاں سے چل پڑے لیکن ابھی وہ بس یہ شمالہ سے زیادہ دور نہیں آئے تھے کہ اکب سے ایک اور بھر سوار ان کے پاس پہنچ گیا یہ چستیانہ تھی اس نے روثن سے کہا شاید مصوفیت کی وجہ سے تمہارے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ تم مجوادی لے جاؤ گے روثن نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور زیراس کا کہکہ پوری گھنگرش سے فضاء میں بلند ہو گیا پھر چستیانہ سے نجات حاصل کرنا بھلا کس مائی کے لال کا کام تھا روثن اور زیراس منافع میں چستیانہ کو لے کر اپنی بسی میں واپس آئے تھے لیکن روثن کو یہاں آ کر ایک بد ترین صدمے سے دوچار ہونا پڑا اس کی بہن ایک جادوگر کی جادوگری کا شکار ہو گئی تھی اور اس کے لیے پیشنگوئی کی گئی تھی کہ وہ ایک اجنبی دنیا کا اجنبی ان علاقوں میں بھٹکتا ہوا آئے گا اور اس وقت یہ اصل حالت میں آئے گی بوڑا خاموش ہو گیا میرے تو آسان خطا ہو گئے تھے اس انوکی داستان نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اور میرا ذہن اب تک ان واقعات کی سہر میں گرفتار تھا بہرحال خود کو سنبھال کر میں نے پوچھا لیکن موزش شخص اس کے اصل حالت میں آنے کے بعد کیا ہوگا وہی جو روثن کے ساتھ ہوا تھا یعنی وہ اس اجنبی ہی ملکیت ہوگی بوڑے نے جواب دیا کہانی نگاری اپنی جگہ حسین اور پورے سرار کرداروں کی تقلیق کا عمل ایک طرف عملی زندگی اس سے بہت مختلف ہوتی ہے بھلا ایک ایسے پور سہر اور پورے سرار وجود کو اپنی ذات سے منصوب کیسے کیا جا سکتا ہے کہاں میں اور کہاں یہ نقابل یقین زندگی بہرحال حسن و عشق اور عورت کی دلکشی سے کبھی منکر نہیں رہا ہوں لیکن کبھی یہ سب کچھ بہت مہنگا پڑتا ہے تو کیا فیصلہ کیا تم نے آخر کار بوڑے شیوش نے مجھ سے سوال کیا آہ جو واقعہ تم نے بیان کی ہیں بھلا میں ان سے منحرف کیسے ہو سکتا ہوں ہاں یہ ضروری ہے بوڑے نے کہا اب میں کیا کروں میں نے سوال کیا انتظار جس بات کا وقت خود حالات کی تردیب دے گا میں ان علاقوں میں گھوم سکتا ہوں تم ایک باعتبار شخص ہو شکریہ میں نے کہا جس شیع کی ضرورت ہو بتا دینا فراہم کر دی جائے گی جو شیع مجھے درکار تھی وہ ایک گھوڑا تھا جو مجھے مانگنے پر مل گیا اور میں اس پرفضاس وادی کی سیر کرنے لگا میں اس علاقے کے نشیب افراز سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لینا چاہتا تھا یہ معلومات آگے چل کر میلے لیے کارامت ہو ثابت ہو سکتی تھی دوسری طرف ان لوگوں کے عمل بھی جاری تھے روزانہ مجھے ترہ ترہ کی جریب بوٹیوں سے گسل دیا جاتا نجانے کس کس ذات کے کھانے کھلائی جاتے ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے فولادی انسان بنانا چاہتے ہیں اور میں سوچتا تھا کہ فولادی انسان بن کر آخر مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا فولاد لاکھ مضبوط سہی لیکن ہوتا تو بے جان ہی ہے بہرحال یہ تو جملہ متعرضہ تھا سچ بات تو یہ تھی کہ رفتہ رفتہ مجھے بھی یہی محسوس ہونے لگا تھا کہ میرا گوش پوسٹ کا بنا ہوا یہ جسم آہستہ آہستہ آہنی ہوتا جا رہا ہے میرے رگو ریشے میں ایک عجیب و غریب قوت موجہ مانے لگی تھی اور اس نئی حاصل کردہ قوت کے زیر اثر میرے دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات پیدا ہونے لگے تھے ایک روز میں اپنے گھوڑے پر سوار بستی سے کافی دور وزنی پتھروں اور سلگلند درختوں میں گرے ایک حصے میں ٹہل رہا تھا شام ہونے میں کچھ ہی دیر باقی رہ گئی تھی اور سورج تیزی سے مغرب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے اور میں نے گھوڑے کو روکا اور چاروں طرف نگاہ دھڑائی میری نگاہ زمین میں دھنسے ہوئے ایک بھاری پتھر پر پڑی نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں گھوڑے کو ہلکی سی ایٹ لگاتا ہوا اس پتھر کی طرف پڑ گیا پتھر کے قریب پہنچ کر میں رو گیا میری نگاہیں گوہا کسی مکنہ تیسی قوت کے زیر اثر اس میں گڑی جا رہی تھی نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ پتھر بہت زمانے خاموشی مجھے للکار رہا ہو چیلنج کر رہا ہو کہ بڑے فلادی بنے پھرتے ہو ہمت ہے تو آگے بڑھو اور مجھ پر اپنی قوت آزماؤ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو میں گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور میں نے ایک دفعہ پھر پتھر کا جائزہ لیا پھر اس خیال کے زیر اثر میں نے دائیں ہاتھ پتھر پر رکھا اور زور لگانا شروع کیا میرے اندر کوئی پکار رہا تھا کہ رک جاؤ اس فضول حرکت سے باز آ جاؤ پھلا یہ چٹان نمہ پتھر تمہارے ہاتھ کی حکیر سی قوت کو کہاں خاتر میں لائے گا آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اور مجھ پر حیرتوں کے پہار ٹوٹ پڑے زمین پر دھنسا ہوا وہ چٹانی پتھر میرے ہاتھ کی قوت کے زیر اثر تیز آندھی کی زد میں آئے ہوئے درخت کی طرح جھکتا چلا جا رہا تھا اس کی بنیاد پر نہ جانے کب سے اسی طرح زمین میں دھنسی پڑی تھی شاید پہلی دفعہ کھلی ہوا کا نظارہ کرنے کو باہر نکلتی جا رہی تھی میں نے داند بھینچ کر پوری قوت سے دھکا مارا اور ایک زوردار گرگراہٹ ہوئی اور پتھر اُلٹ کر ایک پرش شور دھماکے کے ساتھ زمین سے جانٹ پڑایا اس کے گرنے کے دھمک سے گردو پیش کے محول کو گویا لرز کر رہ گیا ہو لیکن پھر ابھی مجھے مزید حیرتیں میری منتظر تھیں پتھر گرا تو اس کا نچلا حصہ تیزی سے اوپر کو آیا تھا اور اوپر اٹھتے ہوئے میری ٹھوڑی سے ٹکڑا گیا تھا کوئی اور ہوتا تو اس ہو لاکھ زرب سے اس کی ٹھوڑی تو کیا کھوپڑی بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی لیکن مجھے چوٹ کا ذرا برابر بھی احسان اس نہیں ہوا تھا میری ٹھوڑی کے ٹکڑے ہونا تو ایک طرف پتھر کا جو حصہ اس سے ٹکڑایا وہ خود ٹوٹ کر سنگریزوں میں تبدیل ہو گیا تھا میں سکتے کہ اس عالم میں کھڑا اس پتھر کو دیکھتا رہا کئی چند بزنی یہ وجود جسے اس کے مقام سے ہلانے کے لیے عام حالات میں شاید کسی کرین کی ضرورت پڑتی ہو میری معمولی سی کوشش سے یوں کھڑا اکھڑ کر جا پڑا جیسے گرنے کے لیے بہانے کی تلاش میں ہو برفزاروں میں آباد اس بستی کے حکمہ کی دواؤں میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ مجھ جیسے معمولی انسان کے وجود میں سینکڑوں گھوڑوں کی قوت سما گئی تھی اور میرا جسم اتنا مضبوط ہو گیا کہ پہلوان کے گرز جیسی وہ ضرب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ایسی سختی کا حامل ہونے کے باوجود میرے جسم کی قدرتی لچک اپنی جگہ ویسے کی ویسے برقرار تھی بلکہ شاید اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا میں نے آگے بڑھ کر پتھر پر گھونسا مارا اور میرا ہاتھ اسے پوڑتا ہوا اندر تک گھس گیا موسیقی